اداب ناظرین میں سارف راہ سفدر گنائی جے کیل میں نیوز ہے جناب کو میں آج اپنے ناظرین کو یہ پتا دوں اس وقت ہم تعلق رکھتے ہیں ادھر پہنچے ہیں ادھر دلنگل پنچائت میں بلاک ڈوکر اور اس وقت ہمارے ساتھ جیسے بات کرنے کے لیے مجود ہیں محمد لطیف چی جن کا تعلق ہے وارڈ نمبر ہم جانے کے کتنا وارڈ نمبر ہیں ان کا اور جس موضوع ہم بات کرنا جا رہے ہیں وہاں ہمارا موضوع ہے آج کا جیسے کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے اس وقت جو لوگ باہر ریاستوں میں فسے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اس موضوع ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں محمد لطیف جی آئیے ان سے بات کریں جناب سواگت آپ کے جیگل میں نیوز میں کیا کہیں گے ادھر ورز السلام علیکم ہاں سر جی میری پہلی روکسٹ دا میرا پہلا پتا میں ڈسٹے کٹھوگا تیسیل بنی بلاک ڈوکر دلنگل پنچائد بار نمبر ایک کا رہنے والا ہو پینچ کا عوضہ ہے تو ہماری کچھ سمسیہ اسی ہیں جو کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں جھیلنے پڑی ہیں مزدور طفقہ زیادہ مزبور ہے اور پریشان کچھ ہمارے گوہوں کے لوگ یا ہمارے بلا کے ہماری تصحیل کے لوگ ایسے مزدور طفقہ کے جو آؤڈ آف سٹیٹ میں رہتے ہیں دو چار مہینے کے لیے جاتے ہیں اپنی کمائی کر کے لاتے ہیں اور اپنے پریوار کو پھلاتے ہیں اور ان کو یہ سمسیہ تار ہو چکی ہے کہ سب ہی بچارے آؤٹ آف سٹیٹ میں فسے ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خون پر بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ٹو ٹائم کی روٹی مل رہی ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں دو دن سے کھانا نہیں ملا ایک دن سے کھانا نہیں ملا تو کھانے کے لیے مضبور ہے گھر میں ان کے بچے بیوی بیرا وہ بھی مضبور ہیں کیونکہ گھر میں ان مزدونوں کا ایسا ہی حالہ ہے کہ دن میں کماتے ہیں شام کو کھاتے ہیں وہ اس مشکل سے اپنا نصیب گزارہ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہماری پنچائت دولنگل ہے دولنگل پنچائت میں تقریباً سب کچھ ٹھیک ہے ہماری ٹوکن بلاک ہے اس میں بھی تقریباً ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہ کرونا وارس کی جو بماری خیلی ہوئی ہے اس بماری سے کشم کش کر کے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہدایت ہر گھنو والوں کو دے رہے ہیں ہم پنچائت کی طرف سے کہا بھائی اس کا پالن کرو اس کی پرہیزگار رکھو تو جو بھی کوئی ہمارے مزدور طب کا باہر گئے ہوئے ہیں آوٹ آف سٹیٹ میں مزدوری کرنے کے لیے وہ جو بھی کبھی بھی کوئی آتا ہے تو ہم پہلے اس کو اپنی ہسپٹل بنی تصحیل میں داخل کرتے ہیں جاو بھائیو در جا کے ڈالٹرو کے پاس چک پڑے اس کے بارے ہم اس کی فیملی کے ساتھ ملنے دے چکے یہ ہمارا بہت پریز چل رہا ہے اور لوگ بھی ہماری ایسی مطلب ہے مدد کر رہے ہیں جو کہ ہم ٹھیک ہی چل رہے ہیں اس وارس سے ہم ٹھیک لڑائی کر رہے ہیں یہ ہمیں پریشانی آئی صبح سے کیار ہو چکی ہے نہیں جیسے میرا آپ سے سوال جیسے کالیک آئی صبح سے ہمیں ایک پریشانی مائنڈ میں آج آکے بیٹھ ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے دسٹر کٹھ ہوا کا ایک کیس جو کہ پتہ نہیں نام کا کیا ہے میں جانتا نہیں ہوں بلویر سنگھ بلویر سنگھ بلویر سنگھ اس کا نام ہے وہ پاسٹر پایا گیا تو ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں کہ ہمارے دسٹر میں ایک آدمی پاسٹر میں پایا گیا ہے لیکن ہاں ہم یہ اس سے جور پریش کریں گے کہ ہم اپنے تحصیل میں اپنی بلاک میں اپنی پنچائد میں ہر ایک کا آدمی کا پریشگار بنائیں گے اور پریش سے رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنی پنچائد میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سنگھٹری کے آرڈر سے ماسک بنوائے جیسے میں نے پہلنا ہوا یہ اپنے موپ ہے یہی میری اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے میں اپنی پوری پنچائد میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے نوجوانوں تک سب ہی کو بنائیں بانٹا ہوا ہے ہمارے سنگھٹری صاحب ساتھ میں تھے اور اپنے ہاتھ سے بنوائے بانٹے ہوئے یہ ہی ہماری سمس سے آئے جیسے ہم سنٹائیزر کی بات کر رہے ہیں سپریئی کی بات کر رہے ہیں اس کے بجے سے ابھی ایک تو خطرہ پیدا ہو گیا جیسے آپ نے جیسے بتایا کہ پہلا کیس ہیرنگر تصحیل سے پایا گیا ہے ابھی جیسے بہت سارے لوگ ہمارے ڈسٹک میں ڈرے ہوں گے ان کے ڈرے کا محسوس کر رہے ہوں گے ڈر گئے ہوں گے کیا آپ کی ڈمانڈ ہے اس کے بارے میں کیا آپ سنٹائیزر کی آپ ڈمانڈ کریں گے گورنمنٹ سے کہ ہمارے جو خاص کر رہے ہیں تصحیل بنی میں بلاک ڈوب گن یا پنچائد یہاں پر سنٹائیزر دوسرے کے ساتھ تو ملتے ہی ہیں چلتے پھرتے اپنے گھروں میں تو چلتے پھرتے ہی ہیں اے تو لاک ڈون میں رہتے ہی ہیں لیکن پریز بہت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے سپریے کا انتظام ہونا چاہیے جیسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے ماسک کی بات کی ماسک ڈسٹریبوٹ کی اپنے جیسے وارڈ میں آپ نے وارڈ نمبر آپ کا کتنا ہے وارڈ نمبر میرا ایک ہے جیسے جیسے محمد لطیف اس وقت ہمارے ساتھ بات جیت کر رہے ہیں براہرہ صاحب منحظرین کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ بات جیت کر رہے ہیں اور دوسرے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت کوویڈ نائنٹین کی بیرون ریاستوں میں فسے ہیں باہر ریاستوں فسے ہیں ان کے بارے میں آپ کی ریاستوں ہمارے گورنمنٹ ساتھ ساتھ گجارش کرتے ہیں کہ جو مزدور باہر فسے ہوئے ہیں اپنے SDM داسیل بنی والے سے یہ گجارش کرتے ہیں اپنے DC ساتھ سے یہ گجارش کرتے ہیں کہ جو باہر فسے ہوئے ہیں مضبور ہیں کھانے سے مضبور ہیں رہنے سے مضبور ہیں ان کو اپنے دسٹرک میں لائے جائے اپنے دسٹرک میں کرنٹین بارے میں رکھا جائے آسولیشن بارے میں رکھا جائے ہم نے بھی انتظام رکھا ہوا ہے ہماری پہنچائد میں چلے ہم ہم نے ایک کامرہ ان کے لئے بھی انتظام رکھا ہوا ہے یہ ہماری گجارش ہے کہ ان کو اپنے مطلب دسٹرک میں لائے جائے اپنے گھر میں پہنچائے جائے تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ جائے جی میرا آپ سے سوال جی ملانے جی دیسٹنسی کا دیان دیا جاتا ہے دیسٹنسی ایک میٹر کا آپ کی کیا رائے دیسٹنسی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کیا پہگام رہے گا دیکھو سرجی ہمارا تو یہ پہگام ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو دور دور مکان رہتے ہیں دور دور کوئی رہائش ہے جہاں جہاں بھی دو مکان چار مکان کٹھتے ہیں ایک ملے میں تو وہ بھی ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے ہیں وہ بہت پریز رکھتے ہیں ہاں کہیں اگر دوسرا ادمی مل بھی جائے تو اس کے ساتھ ہم کبھی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتے میٹر ڈیر میٹر رکھتے ہم بہت درے ہوئے ہیں اور اگر جو لوگ اس وقت جیسے آپ نے کہ باہر بھانتے ہیں اگر آتے ہیں جیسے آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ آتے ہیں تو ان کو فوراں جانج کرانے جائیں جائے جیسے لوگ باہر سے بھاگ کیا آتے ہیں ڈر ہم نہیں رہیں چوہ دن بھانی بیٹھیں گے آپ کی کیا رائے اگر اس قسم کی میڈیا کمداب کیا آپ کی اپنی گورنمنٹ سے یا ان لوگ کیا پیغام دیں گے میڈیا مطابق اگر جو بھاہر سے لوگ آتے ہیں پوراں چیک اپ کرانا چاہیے جو بھاہر سے لوگ آتے ہیں وہ مطلب ایسا ہے جلدی اپنے پریوار کے ساتھ نہ ملنے دی بھاہر بھاہر ان کو لے کے اپنے ہسپیٹل میں جا کے وہاں پر داخل کرنا چاہیے وہاں پر ڈاکٹر صاحب اپنے روٹین بارڈ میں رکھتے ہیں بنایے ہوئے ہماری تصحیل میں گج ہوسٹل بنا ہوئے وہاں بندے رہے ہیں پندرہ دن کٹ کے آئے کچھ لڑکے اور کچھ جو رہ 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 ایسا ہے کہ ہم اپنے گوھوں میں کسی کو بھی اسے گھسنے نہیں دیتے ہیں گھسنے کے باوجود کیوں کیوں کہ ہم نے کسی کو آنے نہیں دی آگر آتا بھی ہے کوئی مل گیا تو ہم اسی وقت اسی کو اپنے مطلوبے ہسپٹل میں بھی دیتے ہیں جی آج آپ کے علاقے میں جی کے ٹیم پہنچی ہے اور کیا اس کے لاب آپ کی پریشانی ہے یہ تو چلو یہ چیزیں ہیں خدا کی طرف سے ہیں کیا پریغام رہے اللہ کی طرف سے بیماری ہے اللہ بیماری سے مقابلہ کریں گے اسی بیماری سے مقابلہ کریں گے آسا لڑیں گے تاکہ ہم اس کو ختم کریں گے ختم کرنے کے بعد پھر ہمارے گاؤں کی کافی ساری سمسے ہیں جو کہ ہم پھر بعد میں بتا سکتے ہیں آسی بات نہیں آب ہم مقابلہ کریں یہ ہی بات کی ہے کہ ناظرین کو بتا دوں کہ اس وقت نے یہ کہ گھر میں روکے اپنے کو بچائیں جو آدمی باہر سے آتے ہیں تو ان کو فورا